موسیقی موسیقی کیبیج میں نے کرش کرکے رکھ لی تھی میں کیبیج ایڈ کر دوں گے ہلکا سا اسے سوتے کرنا ہے ایک پاو کے قریب ہماری یہ کیبیجیں اب میں نے نمک ڈال دیا ہسپیز آئے کا اور تقریبا ہاف ٹی سپن بلیک پیپر کالی مرچے اور بائی پیپر ہے تقریبا دو سے تین پیپر اب میں اس میں کریم ہری مرچے میں نے کھوٹ پر رکھ لی تھی وہ میں ایڈ کر دوں گی تین سے چار ٹیبل سپون اب یہ ایڈ بھی میں نے فیٹ کے رکھ لیا ہے سمجھے کی پٹیاں ہیں پیاز چھوٹ کی ہوئی ہے اور یہ ہماری میں چکلیٹی ہاپ دیجی اور یہ دو سے تین انڈے میں نے لیلی سے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور یہ میں نے سوپی کیا ہوا تھا کیبیج کو وہ ہے اب میں سب کو مکس کر دوں گی آپ یہ دی چکن ہے کہ میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور تھوڑا سا عدلی سن ڈالا تھا اور نمک ڈال کے بوائل کر کے اس کو شیڈ کر کے رکھ لیا تھا اب میں اس میں بیاز ڈالوں کی تکلیپن دو کر دیں درمیانی بیاز چھوٹ کر کے رکھ لی تھی وہ ایڈ کر دوں گی ہمتے تین عدل کیے تھے بوائل کر کے یہ بھی میں نے اس میں ڈال دوں گی اب میں نے کیبیج کو دے کر کے رکھ لی تھی یہ بھی ایڈ کر دوں گی اور اسے ہمیں تھنڈا کر لینا ہے کیبیج کو اور دیل ایڈ کر دیں اور دیل ایڈ کر دیں دکھ لیا تھا اور دیل ایڈ کر دیں ہم سمونسے کی تیاری کریں گے اب آپ دیکھیں گا کہ سمونسے کو ہم اس طرح سے ریلی کرتے ہیں ہمیں کلنگ اس طرح سے کرتے ہیں اس طرح سے کلنگ کرتے ہیں ہمیں کلنگ کر رہی ہمیں اپڑے ہی لذیر چکن سموک سے ریڈی ہوتے ہیں آپ اسے ضرور پرائی کیجئے گا اب اسے میں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں میں نے دوسری بنیا بیلیاں خوائل کے اندر ہمیں سے گولڈن فرائی کروں گی ڈیف فرائی کرنا ہے اسے اور گولڈن فرائی کریں ہم اسے ڈیف فرائی کریں گی تقریبا ہمارے سموک سے ریڈی ہونے پر ہیں ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے سموک سے آپ اجلی ہمارے مزید دار سے چکن سموک سے ریڈی ہیں آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی؟ کمنٹ بک میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بیل آئی بین کے ساتھ کیجئے ڈیک کیئر اپنا اور اپنے کنر والوں کا ایسی دینے والوں کا خیال کیجئے ڈیک کیئر اللہ حافظ موسیقی